تو بھائیس اب سیکل انویجن کا لاست اپیسوڈ آ چکا ہے جو کہ کافی زیادہ آڈینس کو اچھا بھی لگا ہوگا اور کافی زیادہ آڈینس کو ڈسپوائنٹ بھی کیا ہوگا کیونکہ اپیسوڈ کی لیندھ ہے 35 منٹ جس میں سے اس کا دو منٹ کا انٹرو اور انکلوڈیڈ 10 منٹ کا کریڈٹ جس سے اس اپیسوڈ کی لیندھ بھائی کافی زیادہ کم ہو جاتی ہیں چیزیں کافی زیادہ فاسٹ موگ کرتی ہیں اور اسی لیے بھی کافی زیادہ آڈینس کو یہ فنالے اچھا نہیں لگا مگر اس اپیسوڈ کے لاست میں جو فائٹ تھی اسے دیکھ کے بھی سب کوئی مزا آیا ہوگا جس کے بارے میں ہم ویڈیو میں آکے بات کریں گے اس لیے ویڈیو لاست تک دیکھنا اور اس کا پچھلے اپیسوڈ جو کتنا زیادہ انٹریسنگ نہیں تھا اس لیے میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی نہیں بنائی تھی اور اس لیے میں اس کے پچھلے اپیسوڈ کا تھوڈا سا ریکیپ دی دیتا ہوں تو اس کے پچھلے اپیسوڈ میں گریوی کافزہ پاگل ہو چکا تھا اور اپنے ہی لوگوں کو ماننا سٹارٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد اس نے اپنی لوکیشن بھی یو ایس آرمی کو ریویل کر دی تھی اور ہماری وارا کے اوپر اس نے اٹیک بھی کروایا جسے بھئی ہماری گایا اور وارا نے مل کے روک دیا اور اس کے بعد گایا نکفری کی ہلپ کرنے کے لیے اس کے پاس چلی جاتی ہے مگر اس اپیسوڈ کے لاس میں سب سے بڑا سیکرٹ یہ ریویل ہوتا ہے کہ ہمارے نکفری کے پاس سبھی سپر ہیرو اور سبھی سپر ویلنز کے ریانے ہوتے ہیں جو کہ بھئی اوینجز اینڈ گیم کی بیٹل میں تھے جسے بھئی اس نے نام دیا ہوتا ہے ہارڈ ویس اور اسی ہارڈ ویس کو لے کے نکفری گریوی کو دینے اور اس وار کو روکنے کے لیے اپنے پرانے والے لکھ میں چلا جاتا ہے تو یہ چھوٹا سا ری کپ تھا اس کے پچھلے اپیسوڈ کا آپ بات کرتے ہیں اس والے اپیسوڈ کی تو اپیسوڈ کے سٹارٹ میں میں پرسیلہ کا گھر دکھایا جاتا ہے جہاں پر بھائی کافتہ سکلز مرے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے پچھلے اپیسوڈ نے سکلز نے اس کے اوپر اٹیک کیا تھا اور وہیں پہ نکفری پرسیلہ کو فون کرتا ہے اور اسے سوری بولتا ہے اور ان کی بیچ میں تھوڑی سی کانوازیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد نکفری گریفک کی لکیشن پہ پہنچ جاتا ہے مگر وہیں پہ دوسری طرف ہسپٹیلڈ میں روٹی امریکہ پریزیڈنٹ کو اسی لکیشن پہ اوپر اٹومک بام پھینکنے کے لیے کافی زیادہ فورس کر رہا ہوتا ہے مگر وہیں پہ سونیا روڈی کو ڈسٹریک کرنے کے لیے بتاتی ہے کہ فیوری پاگل ہو چکا ہے اور پریزیڈنٹ کو رکنے کے لیے وہ ہسپٹیلڈ میں آرہا ہے جس سے ہمارے روڈی کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور پریزیڈنٹ کو کئی اور شفٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے مگر وہیں پہ دوسری طرف نکفری گریفک کی اسی اٹومک چیمبر والی لکیشن پہ پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ ہمیں دیکھتا بھی ہے کہ فیوری کے اوپر ریڈی ایشن کا اثر ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے جسے کم کرنے کے لیے بھائی وہ تھوڑی سی پیلز بھی لے رہا ہوتا ہے مگر سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ وہاں پہ ایک بھی سکل نہیں ہوتا اور اسے بھائی ایکسپلین بھی نہیں کیا گیا کہ سارے کے سارے سکل آخر گئے کہاں مگر اسی سین میں کافی زیادہ انٹرسٹنگ ایسٹریک تھا جسے آپ نے مس کر دیا ہوگا اگر اس سین کو ہم کافی زیادہ دھیان سے دیکھتے ہیں اس وال کے اوپر ہم گوز کی ڈرائنگ کو نوٹس کر سکتے ہیں کیونکہ بھائی اس کے موں سے ٹینٹیکل بھی بہر آ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ سکلز گوز کو بھی سٹیڈی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور بھائی گوز کی پوری کی پوری فیملی ہمیں دی ماروز میں دکھنے والی ہے اور اس کے بعد ہم نکفیری اور گریفک کے بیچ میں کافی زیادہ انٹرسٹریک کونوزیشن دیکھتے ہیں اور اسی کونوزیشن کے بیچ میں ہمارا گریفک یہ ریویل بھی کرتا ہے کہ یہ جو اس کا فیس ہے وہ اس کے فیسٹ کل کا ہے اور اسی ساری کونوزیشن میں ہمارا نکفیری گریفک کو کافی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر ہمارا گریفک اسے ہارڈ ویس لے لیتا ہے اور اسے مشین میں ڈال دیتا ہے اور وہاں پہ ہمیں کافی زیادہ کریکٹرز کے نیم دیکھتے ہیں جو کہ بھئی اوینجز انڈ گیم کی بیٹل میں تھے یعنی کہ اس میں سبھی اوینجز اور تھینوس کی ساری آرمی کا ڈینے ہے اور اس کے بعد جب گریفک وہ مشین سٹارٹ کرتا ہے وہ خود اور نکفیری دونوں اس مشین میں چلے جاتے ہیں اور اسی سین میں پہلے یہی لگتا ہے کہ اب تو ہمارا نکفیری کنفر مر جائے گا کیونکہ وہ اتنی پاوز کو جھیل ہی نہیں پائے گا مگر جب گریفک سپر سکل بن جاتا ہے تو وہ ہمارے نکفیری کو پنچ مارتا ہے مارا نکفیری وہ پنچ بلوک کر کے اسے ایک سپر پنچ مارتا ہے جسے وہ اس بیلڈنگ سے باہر جا کے گرتا ہے اور یہی پہ یہ ریویل ہوتا ہے کہ یہ نکفیری نہیں بلکہ گایا ہے تو دیکھو یہاں پہ ماروز والے ہمارے ساتھ کھیل گئے کیونکہ مجھے بھی پہلے یہی لگتا تھا کہ یہ ہمارا نکفیری ہے جو کہ بھائی دنیا سے تھکھار کے اپنے آپ کو سیکریفائز کرنے کے لیے ریڈی ہو چکا ہے مگر ماروز والوں نے کہا کہ بھائی نہیں وہ نکفیری ہے ایسے کیسے اپنی جان کو خطرے میں ڈال لے گا اور اس کے بعد ہمیں گریفیک اور گایا کی بیچ میں سپر سکل والی فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے جس میں بھائی یہ سب بھی سپر ہیرو اور سپر ویلنز کی پاورز کو یوز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جس میں گایا گوشٹ کی پاورز کو یوز کرتے ہیں اور دوسری طرح ہمارا گریفیک جو کہ ابومینیشن اور گروڈ کی پاورز کو یوز کرتا ہے مگر ہمارا گریفیک بھی گوڑ کی پاورز کو یوز کر کے ایک شیلڈ بنا کے اسے روک لیتا ہے مگر اس میں سب سے زیادہ انٹریسٹنگ پارڈ مجھے یہ لگا کہ گایا جب ہمارے گریفیک کو ماننے ہی والی ہوتی ہے تو ابومینو کا ہاتھ نکال کے اسے میجک کر کے گایا کو دور پھینک دیتا ہے تو پتہ نہیں آپ نے یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ نہیں مگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابومینو کے ڈینے میں اس کا میجک تک تو ٹھیک تھا مگر اس کی رنگز بھی اس کی ڈینے میں کیسے گئی اور اس کے بعد بھائی یہ دونوں کیپٹر مارکل کی پاورز کو یوز کرتے ہوئے سکائے میں فائٹ کرتے ہیں جو کہ بھائی کافی زیادہ عصم تھا مگر جب ہمارا گریفیک گایا کو ماننے والا ہوتا ہے تو ہماری گایا ہے منٹس کی پاورز کو یوز کر کے اسے سلا دیتی ہے اگر یہ والا سینہ آپ نے کافتہ دھیان سے دیکھا ہوگا تو تو یہاں ہم کلیر لی تھینوس کی آرم کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد فائنلی گایا گریفیک کو مار دیتی ہے اگر آپ لوگ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا گریفیک کتنی جلدی کیسے مر کیا اس کے پاس اکسٹریمک ویرس تھا وہ اسے یوز کر کے اپنے آپ کو ہیل کر سکتا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پاورز سے ایک لیمٹ تک یوز کر سکتے ہیں اور ہماری گریفی نے بھائی اتنا زیادہ اس پاورز کو یوز کر لیا تھا کہ جب ہماری گایا نے اسے مارا تو وہ اکسٹریمک ویرس کے یوز کر کے اپنے آپ کو ہیلی نہیں کر پایا اور اس کی دوسری طرح ہمارا نکفری سکل روڈی کو مار دیتا ہے اور اس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ میڈیا کو یہ سٹیٹ منٹ دیتے ہیں کہ یہ سارے اٹیک سکلز کروا رہے تھے اور وہ اس پلینٹ سے سب اس سکلز کو ختم کر دے گا اور اس کے بعد کافی زیادہ ویجلینٹی سکلز کو کھلے آمانہ سٹارٹ بھی کر دیتے ہیں اور ان سب کے بعد مارا نکفری امریکن پریزیڈنٹ کو کول کر کے یہ کہتا ہے کہ اگر تم ایسے ہی کرتے رہے تو لوگ تم سے ہیٹ کریں گے اور تم نیکس ٹائم پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے جو کہ بھئی ہنٹ ہے کیپٹن امریکن بریو نیو ورڈ کا کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کیپٹن امریکن نیو بریو ورڈ میں ہمیں ایک نیا پریزیڈنٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے جو کہ ہمارے تھنڈر بورڈ بروس اور اس کے بعد نکفری پریزیڈا مزے سے اسی سپیس ٹیشن میں واپس چلے جاتے ہیں اور یہ دونوں کریٹرز ہمیں دی مارویلز میں ریٹن کرتے ہوئے دیکھنے کو مل سکتے ہیں مکر اس کے بعد سب سے زیادہ انٹریسٹنگ پار تاب آتا ہے جب گایا وہاں پر پکڑے ہوئے سبھی لوگوں کو ازاد کرتی ہے تو وہاں ہمیں ایوری کے روز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ہمیں اس کے پرسٹر اپیسوڈ میں دیکھے تھے اور اس کے بعد جب گایا ہمارے روڈی کو وہاں سے نکالتی ہے تو تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کہ روڈی کو سیول وار کی ایونٹس کے بعد کرنیپ کیا گیا ہے کیونکہ اس کی حالت ابھی تک بھی ٹھیک نہیں ہوئی یہ اپنے پیروں پر چل بھی نہیں پا رہا کیونکہ سیول وار میں اس کی ریٹ کی ہڈی کے اوپر چوٹ لگی تھی یعنی کہ ہم نے جو اوینجز انفیوٹی وار اور اوینجز انڈ گیم میں جو روڈی دیکھا تھا وہ ایک سکل تھا اور ہمارے ریل روڈی کو ابھی تک بھی نہیں پاتا کہ اس کا بیسٹ پرینڈی جانے کے آئرینڈ مین کی دیتھ ہو چکی ہے جو کہ بھائی اس کے لیے کافی زیادہ شوکنگ مومنٹ ہونے والا ہے جو کہ بھائی سیٹ اپ کرتی ہے آرمر وارز کی سٹوری لائن کو اور اس کے بعد سوفیا گایا کو ایک اوفر دیتی ہے کہ تم میری ہلپ کرو میں تمہاری ہلپ کروں گی ہم دنوں نکفیریو ٹائلوس کی طرح کام نہیں کریں گے اور ہماری گایا اس کے لیے ایگری بھی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم کافی زیادہ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ بھائی ایک عجیب سے ٹیبل کے اوپر ہوتے ہیں جسے دیکھیں ہماری گایا بھی ایک بار شوک ہو جاتی ہے یعنی کہ بھائی کافی کچھ بڑا ہونے والا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کی نیکس ٹوری ہمیں کیپٹن بریٹش میں دکھائی جائے کیونکہ بھائی یوکیو میں اب جتنے کانٹ ہو رہے ہیں ان کو بھی روکنے کے لیے ایک سپر ہیرو چاہیے اور کیا پتہ کیپٹن بریٹش میں ہماری گایا کا کریٹر بھی ریٹن کرے کیونکہ ہماری گایا کا کریٹر آپ کافی زیادہ پاورفل ہو چکا ہے یہ ہماری کیپٹن مارولا تک کو ٹک کر دے سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے نیچے مجھے کمنٹس میں بتائیں تو اگر میں مارولا کی سیریز کو ریٹ کروں تو اگر آپ نے یہ سیزن دیکھ لیا ہے اور آپ اسے کہاں پہ ریٹ کرتے ہیں نیچے مجھے کمنٹس میں ہوتا ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ سبسکرائب کر دیں میں ہوں ماؤباس میں ہمتھا ہم سے اگلی ویڈے میں ٹک کرنے بائی بائی